اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تقبیرات کے ساتھ ملک بر کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر میں عید الفطر آج درگاہ حضرت بلسری نگر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شہر قزباجات میں تزکو اتشام کے ساتھ روح پرور مجالس کا سلسلہ جاری کررہ وائرس کے بائیس دو سال کے بعد اجتماعی نمازوں کا اتمام بارشوں کا سلسلہ بھی رہا جاری وقف کے انتظامات پر لوگوں کی ناراضگی پی ڈی پی سپریمو ثابت وزیرالہ محبوبہ مفتی کا عید الفطر کے موقع پر خصوصی ٹویٹ عید کے مبارک موقع پر بھارتی اجنتہ پارٹی سرکار پر لگائے سخت الزامات ملک بر میں مسلم طبقہ مشکل برے ماحول میں مسلمانوں کے خلاف پرپنگڑا چاروں اطراف سے جاری مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں وزیرعظم نریدر موڈی کا امت مسلمہ کو مبارک بات کانگریس ٹیٹر پیچھتا برام اور سابق وزیرالہ ڈاکٹر فارق عبداللہ قابی جمعو کشمی کے عوام کو دل کی امی گہرائیوں سے عید مبارک جمعو میں بھی موسم عبر آلودہ ہلکی ہوائیں چلی ہلکی بارشیں ہوئی جمعو میں عید کے موقع پر سیکیورٹی کے گہر معمولی بندوبست گزشتہ مہینے سنجوا بٹھنڈی سمیت کئی علاقوں میں ملٹنسی کاروائیوں کے بعد سیکیورٹی گریڈ میں مزید سختی وادی بر میں بھی فورسز کی تائیناتی میں مزید اقدامات اور محکم موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج بعد دوپہر موسم میں بہتری کی امید شام سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کئی مقامات پر درخت گرانے سے معمولاتی زندگی میں خلل پڑنے کی اطلاع چتیلورہ تنگمرک اور پلماما شپین سمیت کئی علاقوں میں تیز ہواوں سے درخت کی تہنیا گرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گلستان نیوز نیٹورک جے کے نیوز نیٹورک جے کے ٹونٹی فور انٹر سیون جے کے نیوز پوائنٹ اور منسلک ہمارے تمام اداروں کی طرف سے امت مسلمہ کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ کرے کہ عید الفطر کے اس موقع پر جو لوگ روزوں کے بعد اس عید الفطر میں شامل ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر میں آنے والے دنوں میں امن و آشتی کا پیغام لے کر یہ دن آ جائے ایک بار پھر گلستان نیوز نیوز نیٹورک کے سبی ناظرین تک دل جمع ملک کا خلوظ برا عید مبارک پہنچے ناظرین اب خبروں کی تفصیل شروع کرتے ہیں ناظرین جمع کشمیر سمیت عید الفطر کے موقع پر آج عوام اجتماعات منعقد ہوئے کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے بعد قریباً قریباً دو سال کے بعد مرکزی جامعہ مسجد ایدگاہوں اور باقی مذہبی مقامات سے آج اجتماعات منعقد ہو سکے کیونکہ گزشتہ دو تین برس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے مسلسل اور متواتر طور پر زلہ انسام کی طرف سے اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تازہ تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہماری ٹیم آج علل صبح سات بجے سے ہی سوینگر اور دیگر صدر زلہ مقامات پر نمازوں کی عقض بندی کے ساتھ ساتھ مسجدوں خانقہوں درگاہوں اور امام بھاروں کے آس پاس میں آج کے مذہبی اجتماعات جو منعقد ہوئے مقامل عقض بندی پہنچائے جا رہی ہے اسی بیچ میں آج درگاہ حضرت بل میں آج عید الفطر کے موقع پر جمع کشمیر کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا ڈاکر فارق عبداللہ عمر عبداللہ سمیت کے اہم سیاسی سماجی شخصیات نے نماز عید آثار شریف درگاہ حضرت بل میں آج ادا کی اس کے علاوہ جمع کشمیر میں سری نگر میسپل کورپیشن کے میئر جنیت عظیم متو سمیت اہم شخصیات نے آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ہی نماز عید ادا کی گئی کورونا وائرس کے باعث بھی یہاں پر بھی دو سال کے وقفے کے بعد اجتماعی نمازوں کا احتمال منعقد ہو سکا مسلسل اور متواتر بارشوں کی وجہ سے وقف کے انتظامات پر عوام کی ناراضگی بھی دیکھی جا سکتی ہے ناظرین عوام نے ہماری کیمرہ ٹیم کو بتایا کہ وقف بورڈ کے انتظامات مسلسل طور پر ہم نے دیکھے اور جو گزشتہ برسوں کے دوران اجتماعات منعقد ہونے پر وقف بورڈ کی طرف سے انتظامات کیا جاتے تھے انہیں آج خاتے میں نہیں لائے گیا انہیں وقف انتظامیہ پر سوالات کھڑے کیے سوالات کھڑے کی طرف سے انتظامات بھی دیکھے عوامی ردعمل اور آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ہمارے نماندو کے طرف سے یہ ریپورٹ آپ تک مہنچی ہے چونکہ درگاہ حضرت بل میں آتے وقت اور جاتے وقت جو رور ترتیب دیے جاتے تھے چونکہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کچھ خلل پڑا اور انتظامات کے حوالے سے خواتین کا جو ہے وہ اپنا اظہار رائے کر رہی تھی بتا رہی تھی کہ بہت سارے انتظامات جو تھے وہ بہتر کیے جا سکتے تھے لیکن وقت بورڈ منتظمین اور پولیس ایڈمیسٹیشن ٹرافک پولیس اور باقی ڈپارٹمنٹ جو ٹرافک کو ریگلیٹ کرتے تھے انتظامات کی طرف مزید بہتری کی گنجائش بن سکتی تھی ناظرین اگلی تصویر میں اب آپ سونوار سے آج کی تصویریں دیکھیں گے سرد صاحب سونوار میں آج نماز عید ادا کی گئی اور نماز کے موقع پر جمع کشمیر کے مختلف مقدر سیاسی شخصیات بھی موجود رہی اس موقع پر علماء نے فلسفہ عید الفطر پر روشنی ڈالی اور روزوں کے بعد یہ عید آنے پر صدقہ فطر پر زور دیا اور نماز عید ادا ہونے سے قبل آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا تھا جس کے لئے علماء نے زبردست روشنی ڈالی یہاں پر بھی ہماری نمائندوں کے ساتھ مقامی لوگوں نے اپنا اظہار رائے کرتے ہوئے کہا موسیقی اور ہم تمام دنیا اور عالم اسلام کے لئے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عید کے موقع پر عزت کامیابی اور فتح نصر سے نوازے اور ہر ایک مسلمان کے حاجات کو اللہ تعالی اپنے بارگائے میں جمعوں میں بھی نماز عید ادا کی گئی اور عید الفطر کے اس موقع پر بڑے روپرور اجتماعات منعقید کیے گئے حل کی بارش ہے اور موسم عبر آدودہ ہونے کی خبریں بھی جمعوں سے محصول ہوئی اور مرکزی جامعہ مسجد اور عید گاؤں میں نماز عید کی تیاروں کے سلسلے میں وقبورد کی طرف سے انتظامات اور پولیس انتظامے کی طرف سے بھی انتظامات کیے گئے لوگوں کی بڑی تعداد اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بادی پیش کرتے ہوئی دیکھے گئے جبکہ اجتماعی نمازوں کا سلسلہ کوویڈ نائنٹین پیڈیمک کے بعد لمبے عرصے قریباً دو سال کے بعد اب جمعوں میں بھی عید نماز جو ہے آج اجتماعی طور ادا کی گئی اس موقع پر عمت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ غریب اور وہ لوگ جو کمزور ہیں اور مختلف طبقوں میں ہیں انہیں آج مالی معاملت کی جانی چاہے علماء نے فلسفہ عید الفطر پر بھی روشنی ڈالی موسیقی موسیقی کہ ساڑا جنہ داخل اتباق اور اطاعت جنہ دو گریاں ڈالا ہندو مسلمان ہندو سکھانہ جنہ سارے تیوار جنہ اولیوں اید ہوئے دیوالی ہوئے یا کیا وہ دلوں اپنی طرف سے اپنے تمام مسلم کمیونیٹیز کی طرف سے تمام آرگنیزیشن کی طرف سے تمام جمعوں باسیوں کو تمام دیش باسیوں کو عید کی مبارک بات دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بارش کی وجہ سے کہ اید گیا میں جور نماز پڑھی جانے تھی بارش کی وجہ سے وہاں پہ حالات کیونکہ ویسے نہیں تھے کہ عیدگاہ پڑھائی جاتی تو لہذا وہاں سے جو نماز تھی وہ ایٹی میڑنی پی رہے جامعہ مذہب برکنی چاہتے ہیں خبروں کا سفر جاری رہے گا تاریخی عیدگاہ سری نگر جامعہ مسجد میں نماز عید ادا ہوئی یا نہیں ہو پائی اس کے علاوہ سیکیورٹی کے گیر معمولی بندوبست جامعہ میں جاری رکھے گئے اور بھی کچھ چاہم ٹیویٹ جن میں وزیر عظم ال جی محباب مفتی اور ڈاکٹر عبداللہ کی خصوصی باتجیت کوئی دیر بعد تجارتی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں